موسیقین ہلو گائز مائی نیم از عدیل اور آپ کے دوری دنگی بیومیت ڈور آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا دریکر منیٹر کے بارے میں ہمارے پاس ایک دریکر منیٹر ہے اس کا موڈل ہے انفینٹی ڈلٹا ایکسل اس کی پوری ویڈیو بنائیں گے اس کو ڈیموسٹریٹ کریں گے اور کوئی پوری اس کے ساتھ کون کون سی سیسریز استعمال ہوتی ہے اور کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں سو یہ ہمارے باس ٹریکر کا منیٹر ہے اس کا مارڈل آپ اوپر منشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انفرنٹی ڈلٹا ایکس ایل تو یہاں پہ اس کا پاور آن آف ہے اور باقی یہ سارے اس کے آپسنز ہیں یہاں پہ اس کا کرسر ہے تو یہاں سے ہم اس کو آن کریں گے اس کو پریسن ہولڈ کریں گے تو یہ بیپ دے گا اس کے بعد یہ انیشلی انیشنلائز ہو کے یہ آن ہو جائے گا تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے ساتھ کون کون سی سیسریز لگتی ہیں اور کس طریقے سے یہ کنیکٹ ہوتا ہے تو اب یہ انیشنلائز ہو رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کا پورا ڈسپلی آ جائے گا اس ڈسپلی کو میں آپ کے ساتھ اکسپلین کرتا ہوں تو جب تک یہ انیشنلائز ہو رہا ہے میں آپ کو سیسریز کے بارے میں بتاتا ہوں یہ اس کے ساتھ ایک مین مڈیول لگتا ہے جس کے اوپر آپ ایسی جی کیبل آپ کی ایس پیو ٹو کیبل اور ٹمپریچر کیبل یہاں کی اوپر یہ اٹیج کر دیتے ہیں اور اس کی کیبل جو ہے وہ ڈریکٹ مونیٹر کی اس سائیڈ کی اوپر لگ جاتی ہے تو یہ مونیٹر کی لیفٹ سائیڈ ہے اس کے اوپر یہ ہیمر میڈیکل اور یہ ٹو اور یہ تری یہ والی پروپ لگتی ہیں جو ملٹی کنیکٹر کے ساتھ نمال ہوتی ہیں یہاں پہ نی بی پی کا ہوس پائپ لگتا ہے اور اس طرح یہاں پہ ملٹی میٹ کی جو ہے وہ کنیکٹر لگتا ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ والا ملٹی میٹ کنیکٹر ہے اس کے ساتھ آپ کی ایس پیو ٹو کی کیبل اور ٹمپریچر کیبل یہاں پہ اٹیج ہو جاتی ہے تو یہ مہارے پاس ایس پیو ٹو کی کیبل ہے جو کہ فائیو لیڈز ہے اس کو ہم اٹیج کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے ایک اڈلٹ کی یہاں پہ ایس پیو ٹو پروپ لگائی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہمارا ایک نی بی پی کا کف لگتا ہے اڈلٹ والا آپ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں دوسری پروپ جو انویزم مونیٹرنگ کے لیے آتی ہے وہ اس یونٹ کے ساتھ لگتی ہے یہ قوائرڈ ہیمو ہے اس کے اوپر یہاں پہ ہم اپنی کیبل لگا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پہ آپ اپنا انٹیریل بلڈ پریشرز کے لیے یہاں پہ آپ سی وی پی اور آرٹیریل کی لائن کنیکٹ کر دیتے ہیں جو کہ یوتھ ٹائپ کنیکٹر بنی ہوئی ہیں تو اس کے ساتھ اوپر لگا کے ہم یہاں سے اس کو زیرو سٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ اس کی سی و ٹو سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے سی و کو کنیکٹر لگا اور یہاں پہ اس کے ڈیفرنٹ پیرامیٹرز آ جاتے ہیں تو یہاں سے ڈریکٹ ڈسپلی وہ ہماری سکرین کے اوپر چلا جاتا ہے تو ابھی آپ کو میں ہمارا جو منیٹر ہے وہ انیشلائز ہو گیا ہے میں آپ کو منیٹر کے بارے میں بتا دیتا ہوں یہ نیو پیشنٹ ہے اگر آپ ڈسٹارج کرنا چاہتے ہیں پیشنٹ کا ڈبارہ ایٹر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کینسل بھی کر سکتے ہیں یہ اس کا ڈسپلی ہے یہاں پہ آپ کی اسی جی کی کیبل آ جائے گی یہاں پہ ایس پیو ٹو کی آ جائے گی اور اس طرح آپ جو جو مڈیول یہاں پہ کنیکٹ کریں گے اس کے اوپر آ جائے گا یہاں پہ الام سائلنس ہے اس کو آپ پریس کریں گے تو الام جو ہے وہ سائلنس پہ چلا جاتا ہے اس طرح یہ ریکارڈ ہے آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ریکارڈ کر سکتا ہے اس طرح یہ پرنٹ سکرین ہے اگر آپ سکرین کا پرنٹ لینا چالتے ہیں تو وہ بھی آ جائے گا اس طرح یہ نائی بی پی سٹارٹ ہے نائی بی پی کو پریس کریں گے تو آپ کا جو یہ کف ہے یہ انفلیٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور یہاں پہ اس کی ریڈنگ آ جائے گی اور اس کے ساتھ فاسٹ ایکسیس پہ اوپر جائیں گے تو یہاں پہ ڈیفرنٹ ٹرینڈز وغیرہ اور باقی چیزیں آ جاتی ہیں آپ اس کو فردر سٹیڈی کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور اس کو دوبارہ پریس کریں گے تو یہ مین سکرین کو پریس کریں گے تو یہ مین سکرین پہ چلا جائے گا اس طرح جب آپ فریز کا پرنٹ پریس کریں گے تو آپ کی ویفارم فریز ہو جائے گی جب ہم مینیوں کے اوپر جاتے ہیں تو مینیوں کے اندر آپ کا کرسر ٹول آ جاتا ہے آپ کا رویو آ جاتا ہے آپ اس کو سکرول کے ساتھ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں پیشنٹ سیٹ اپ کے اندر پیشنٹ کی کیٹاگری سیلیکٹ کر سکتے ہیں پریشل لیبل پیرامیٹرز علام لیمٹس اور وغیرہ سارے سیٹ کر سکتے ہیں اس طرح مونیٹر سیٹ اپ کے اندر آپ ڈسپلی کی اوپشنز کو چینج کر سکتے ہیں مین سکرین کی جو ٹرینڈ ہے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اور باکی ریکارڈنگ اور بائیو میڈکل ریکلیٹرز یہاں پہ آپ جا کے اگر ہم میں مونیٹر سیٹ اپ میں جاؤں گا تو اس کو پریس کر کے مونیٹر سیٹ اپ میں جاؤں گا تو یہاں پہ آپ اس کی سروس میں جا کے آپ اس کی سروس کیلیبریشن کر سکتے ہیں اس کے لیے اس کا پاسپرڈ رکھائیڈ ہوتا ہے اس کو یہاں پہ ہم ایکزٹ کر دیں گے ایکزٹ کرنے کے بعد ریسٹور سیٹ اپ کر سکتے ہیں پیشنٹ سٹینڈ بھائی پہ لے کے جا سکتے ہیں باقی ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں اس طرح مین سکرین کو پریس کریں گے تو مین سکرین پر چلا جائے گا ابھی میں اس کے ساتھ ایک سیمیلیٹر لگا ہوں گا سیمیلیٹر لگا کے آپ کو ساری چیک کرواتا ہوں این ای بی پی کی آپ کو ریڈنگ بتاتا ہوں اور ایس پیٹو کی ریڈنگ بتاتا ہوں سو کارڈی کمیٹر کے رائیٹ سائیڈ پہ اوپر یہاں پہ ایک میمری کارڈ لگ دیتا ہے جس کے ادھر آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ سٹور ہو جاتا ہے اس طرح یہ نیٹ ورکنگ کے لیے اور باقی سکیننگ کے لیے یہاں پہ پروف دلتی ہیں موسیقی